دنیا کے مشہور سیاسی فلوسفر نکولو نکیہ ولی چودہ سو اناٹ کو فلرنس میں پیدا ہوا ان کی شورافات تصنیف ان پرنسپیے یعنی بادشاہ پندرہ سو تیرہ میں لکھی گئی مگر بدقسمتی دیکھئے کہ مصنف کے وفات سے پانچ سال بعد تک یہ کتاب شائع نہ ہو سکی اس کے چند سال بعد ایک اور کتاب ڈسکورسی بھی منظر ایام پر آ گئی لیکن پہلی کتاب اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگ دوسری کتاب ہی بھول گئے نکیہ ولی نے اور بھی کتابیں لکھی خاص طور پر قابل ذکر ہے مقالات مقالات کا متعلیہ بادشاہ کے ساتھ بہت ضروری ہے بادشاہ کے پڑھنے سے مصنف کے متعلق جو غلط فینیاں پیدا ہوتی ہیں وہ مقالات کے متعلیہ سے دور ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ فن جنگ، تاریخ فلورنس، فرانس اور جرمنی کی سفرتکاری ان کتابوں کے علاوہ مصنف میں مزاہیہ، ڈرامے اور شیر بھی کہے مگر نہ ختم ہونے والی شورت ان کی کتاب بادشاہ کو ملی بادشاہ نہ صرف انداز تحریر کے اعتبار سے بلکہ یہ مواد کے لحاظ سے بھی ایک منفرد کتاب ہے یقیناً بادشاہ سب سے زیادہ اہم اور مقبول کتاب ہے اس کے لکھنے سے میکیا والی کا جو مقصد تھا اسے خود میکیا والی نے اپنے ایک خط میں بیان کیا یہ خط مصنف نے اپنے دوست فرانسس کو ویتوری کے نام لکھا ہے خط کا مطن ملاحظہ فرمائیے ادھر شام ہوئی اور میں گھر واپس آیا مطالعے کے کمرے میں داخل ہو گیا داخل ہونے سے پہلے میں گرد و گبار میں اٹے ہوئے کپے اتاڑ دالتا ہوں اور شریفانہ درباری لباس پہن لیتا ہوں جب اس طرح مناسب لباس پہن کر قدیم درباری میں حاضری دیتا ہوں تو یہاں لوگ مجھ سے اخلاق سے پیش آتے ہیں اور مجھے وہ غزہ نصیب ہوتی ہے جو مجھے بہت پسند ہے میں ان سے اپنے دل کی باتیں کہنے سے ذرا نہیں ججکتا انہوں نے اپنی زندگیوں میں جو کچھ کیا اس کا ان سے سبب دریافت کرتا ہوں اور وہ مجھ پر کچھ ایسے نہردان ہوتے ہیں کہ مجھے سب کچھ بتا دیتے ہیں اسی طرح چار گھنٹے گزر جاتے ہیں اور تکان ہے کہ مجھے چھو نہیں جاتا اتنی دیر کے لیے میں اپنی ساری مسئبتیں بھول جاتا ہوں افلاس کا خرال مجھے پریشان نہیں کرتا موت کے خیال سے مجھے ذرا وحشت نہیں ہوتی اتنی دیر دس ان عظیم شخصیتوں کا دھیان میرے ذہن پر پوری طرح چھا رہتا ہے چنانچہ ان عالی مرتبت اشخاص کے ساتھ مکالمے سے جو کچھ مجھے حاصل ہوا وہ میں نے سپردے قلم کر لیا ہے اور اس طرح مملکتوں پر ایک تصنیف تیار کی ہے اس کتاب میں میں نے موضوع کے ہر پہلو سے بحث کی ہے مملکت کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہے وہ کس طرح حاصل کی جاتی ہے اور کس طرح برقرار لکھی جا سکتی ہے اور وہ کیوں کر ضائع ہوتی ہے اس مختصر سی کتاب کے پہنے سے تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ پندرہ برس جو میں نے آئی میں جہاں بینی کے مطالعے میں صرف کی اور آئیگا نہیں جائے گا میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا خودان وہیں بلے جنہوں نے دوسروں کی زندگیوں سے صدق حاصل کیا ہو میری طرح وفادار اور ایماندار شخص بلہ اپنی فطرت کیسے بدل سکتا ہے اور میرا افلاس میری ایمانداری کا سب سے بڑا ثبوت ہے عام پسور کے مطابق مکیاولی کے مزدیک سیاسی مقاصد اور حکومت حاصل کرنے کے لیے ہر طریقے سے کام لینا جائز ہے چاہے وہ کتنا بڑا جرم کیوں نہ ہو دراصل مکیاولی دنیا کے لیے ایک محمد سا بن کر رہ گیا ہے مصنف کی کتاب بادشاہ پر لوگوں نے جو اظہار رائی کیا ہے اسے تضادات اور اختلافات کا مجموع کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو مکیاولی کی گفتگو کا محض ایک انداز ہے اس کا مقصد تو ظالم بادشاہوں پر ایک خطرناک پنز ہے وہ دراصل بادشاہوں کے خلاف قوم کو اُبھارنا چاہتا ہے کوئی مکیاولی کو جدید فلسفہ سیاست کا پہلا امام مانتا ہے جس نے مذہب کو سیاست سے جدہ کر کے علم سیاست کا انداز ہی بدل دی کوئی اس کی تعلیمات کو مذر رسا اور شرعت پر مبنی قرار دیتا ہے اور ایک اس کی سیاسی زندگی کا مددہ اور شرافت کا قائل مکیاولی کی شخصیت واقعی بڑی پیچیدہ شخصیت ہے یہ اس لیے کہ اس کا زمانہ خود بڑا پیچیدہ زمانہ ہے مکیاولی کے زمانے میں اٹلی کے اندر اقتصادی سیاسی اور مذہبی اعتبار سے ایک خوفناک تغیر بروئے کار آ رہا تھا باہر کے ملکوں مثلا انگلستان فرانس اور ہسپانیا میں طویل فسادات کے بعد قومی اتحاد منزل تے کر رہا تھا اس کے بارکس اٹلی میں قومی وحدت نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت کی اٹلی کی حکومتیں پانچ بڑے سیاسی خطوں میں بٹی ہوئی تھی ایک میلان دوسرا فلورنس تیسرا وینس چوتھا نیپلز پانچوہ پاپائی املاک عملی کیفیت یہ تھی کہ ہر وقت بیرونی ساجشوں کو دعوت دی جا رہی تھی کلیسہ زوال کے آخری درجے میں پہنچ چکا تھا اسے ہر وقت اندیشہ رہتا تھا کہ کوئی دنوی طاقت مقابلے کے لیے سامنے نہ آ جائیں اس لیے وہ اٹلی کے اتحاد کے بجائے ٹوٹ فوٹ کو ترجی دیتا تھا اس زمانے میں جو خطرات اٹلی کی طرف چلے آ رہے تھے اس کا احساس غالباً مکیاولی کو اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ تھا وہ ان تمام خرابیوں پر غور کرتا تھا جو اس کے محبوب ملک پر مسئبت بن کر نازل ہو چکی تھی اسے یقین ہو گیا تھا کہ ایک بڑے لیڈر کے سوا نجات کی کوئی امید نہیں ہے سوال یہ تھا کہ ایسا لیڈر کہاں سے ہاتھ آئے بادشاہ میں مکیاولی نے ایک ایسے لیڈر کا تصور پیش کیا ہے اور تفصیلاً بتا دیا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کو کون سا راستہ اختیار کر لینا چاہیے اور لیڈر ایسا ہونا چاہیے جو طاقتور اور جابر ہو تاکہ چھوٹی چھوٹی اطالوی ریاستوں کو اپنے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لینے پر مجبور کر سکے اور بیرونی حملہوروں کو ملک سے باہر نکال سکے ایسے حالات میں کتاب بادشاہ تحریر ہوئی کتاب تحریر ہونے کے بعد فلورنس کے بادشاہ لورونزو دی میڈوچی کے نام منصوب ہوئی مگر یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لورونزو کی خدمت میں باقاعدہ طور پر پیش کی گئی یا نہیں اس کی نظر سے گزری بھی کی نہیں یقینی بات اتنی ہے کہ مکاولی کو اس کتاب کا کچھ صلاح نہیں مل سکا مکاولی کی زندگی میں یہ کتاب شائع بھی نہ ہو پائی کتاب پہلی مرتبہ مکاولی کی موت کے پانچ برس بعد شائع ہوئی آئیے سب سے پہلے اس کتاب کا انتصاب پڑھتے ہیں کہ مصنف انتصاب میں لورونزو دی میڈوچی سے کیا کہتے ہیں جو لوگ بادشاہوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ عام طور پر ان کے پاس ایسے توفے تحیف لے کر حاضر ہوتے ہیں جن کی بادشاہوں کی نظر میں قدر ہو یا جن سے ان کو خوشی حاصل ہو چنانچہ بادشاہوں کو اقصر ان کے شائع نشان نظرانے دیے جاتے ہیں مثلا گوڑے، اسلحہ، ذریع کے کپڑے، جوائرات اور زورات میری بھی یہ تمنا ہے کہ اپنے خلوص کی نشانی لے کر عالی حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں مگر اپنے سارے ساز و سامان پر نظر دوڑاتا ہوں تو اس میں مجھے کم از کم اپنے خیال میں ایک چیز سب سے زیادہ قیمتی دکھائی دیتی ہے میری مراد ہے اس علم سے جو مشاہیر کے طرز عمل اور کارناموں سے متعلق ہے یہ علم میں نے جدید معاملات سے پرانے تعلق اور قدیم معاملات کے مسلسل متعلق کے ذریعے حاصل کیا ہے بہت دنوں کی محنت اور غور و فکر کا نچوڑ یہ چھوٹی سی کتاب ہے جسے عالی حضرت کو نظر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں گو اس تصنیف کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل نہیں سمجھتا مگر مجھے آپ کی ذرا نوازی پر بڑا بروسہ ہے گر قبول افتن زہ عز شرف اس سے زیادہ میری بسات نہیں کہ کئی سالوں کی کوشش انتہائی محنت اور طرح طرح کے خطروں کا مقابلہ کر کے میں نے جو علم حاصل کیا ہے یوں خیال کریں کہ جو کوئی کسی سرزمین کی تصویر اتارنا چاہتا ہے تو پہاڑوں اور بلند مقامات کو سامنے رکھنے کے لئے میدانوں میں اترتا ہے اور نیچے وادی کو سامنے رکھنا چاہتا ہے تو پہاڑوں اور ٹیلوں کا رخ کرتا ہے اسی طرح ریایہ کو سمجھنے کے لئے بادشاہ ہونا اور بادشاہ کو جاننے کے لئے ریایہ میں سے ہونا ضروری ہے میری التجاہ ہے کہ آلہ حضرت اس کتاب کو اسی جذبہ محبت کے ساتھ قبول فرمائے جس کے ساتھ یہ پیش کی جا رہی ہے جب آپ اس کے مضامین پر غور و فکر فرمائیں گے تو آپ کو خود میری دلی خواہش کے اندازہ ہو جائے گا میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آلہ حضرت کا مرتبہ بلند ہو موسیقی